جمعے کو لانگ مارچ میں نامز کرنا ہوں لہور سے میں شروع کرنا ہوں اور لیبیٹی گیارہ مجھے ہمان جمع ہوں گئے اور قدر سے پر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف میں اپنی قوم کو واضح کر دوں کہ یہ مارچ کس لیے ہے میں اس کے پر بہت پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں لیکن میں آج ساری قوم کے سامنے ہوں کہ اس پر میری ساری قوم کو کوئی شک اور شبہ نہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے مجھے کہا گیا کہ جی آپ غیر ذمہ دار ہیں دیکھیں جی ملک بڑی مشکل میں ہے اور آپ اس مشکل وقت کے اندر یہ اتجاج کر رہے ہیں میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں پاکستان ملا تھا دو ہزار اٹھارہ میں بینکرپ پاکستان تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا ہمارے جو ریزروز تھے وہ گر کے نو ارب ڈالرز کے اردگرد کم تھے یعنی تین چار ہفتے کی امپورٹس کے برابر تھے ہماری جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو خسارہ تھا وہ تین گناہ زیادہ امپورٹس تھی ایکسپورٹس سے ایکسپورٹس پانچ سال بڑی نہیں ملکی یعنی جو ڈالرز نے آنا تھا وہ عام دلی نہیں تھی ایکسپورٹس کا خرچہ برداشت کرنے کے لئے اور ہمیں جو پاکستان ملا اس پاکستان کے اندر اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس یہ تھا کہ ہمارے پاس جب روپیہ گرنا شروع ہوا تو ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لئے اور بڑی مشکلوں سے اللہ نے کرم کیا کہ ہمارے دوست ممالک نے ہماری مدد کی اور وہ مشکل وقت سے گزرے پھر کرونا آ گیا دو سال کرونا تھا وہ دنیا میں ایک صدی کے اندر اتنا بڑا ایک برہان آتا ہے اس سے نکلے اور اللہ کا کرم ہے کہ دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان میں کوئی دو تین ملک تھا جس سب سے بہتر اس سے لکھلا اور ادھر سے نکل کے سترہ سال کے بعد ملک کی سب سے بہترین ایکنومک گروتھ ریٹ تھی پانچ سار یا سات فیصد تیسرے سار موسیقی موسیقی